بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ٹریف جون فورم بیار ہمارے دمیانے کیسی شخصیت موجود ہیں جو کہ پاکستان کی ایکنومی کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے اگر ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹیز کے حوالے سے ذکر کیا جائے اب رینڈر شروع پاکستان کے ایڈوائزر بھی رہے اور ساتھی سالہ اونری کانسلٹ جنرل بھی ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کے اندر ایک بہت بری کنٹیویشن ہے بزنس کمیونیٹی کے حوالے سے آپ یونیٹیگ بزنس کروک کے بھی عالی عہدے پر فائز ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مرزا مختیار بیگ صاحب آئیے کرتے ہیں ان سے پاکستان ناظر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آبیتہ یہ بتاہیے گا کہ اس ٹیکسٹائل انڈریسٹری بڑے بہتران تشریف آبیتہ سب سے پاکستان کو جب جسپ پلس ملا تھا جس میں ہم نے پانچ سال بہت خام کیا اور پھر چوارو سرور صاحب جو گونر صاحبی پاکستان کو پہلے جنوری دوہزار چودہ سا پاکستان کو ستھائیس ممالے جس کو جسپ پلس کیا جاتا تھا اور ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہم بنگا دیش کے پار ہو رہے ہیں جو مراد بنگا دیش کو تھی ہم کو بھی مل گئی اور مرید سٹوٹ میں کانٹم جنپ پائے گا تو ہم نے ایک تقنیہ لگایا تھا ہم نے دو بیجین ڈالر کا ہر سال اس پر ازاد پا ہوتا ہے لیکن بڑا افسوس ہے کہ دوہزار چودہ ختم ہو گیا اور ہم مجھ سے آدھا بھی ایکسپورٹ نہیں پڑا سکے بلکہ اسہار دوہزار بندگرہ میں ایکسپورٹ کم ہوئی تو یہ بڑا لینگ میں فکریا تھا ہے کہ جس کے پلس بھی ملا آیا تو بہت سکر بڑھنے کے مجھے کم ہوئی تو بجوہات کے لب آپ کو تلاش کرتے ہیں تو پتہ ستا ہے کہ پاکستان پیداوالی لاغت بڑی تیزی سے پڑھے اور پیداوالی لاغت تیزی سے جو بڑھنے میں ایک زمہداری اس نے ایک زمہدار انٹیٹی ہے وہ گورورنٹ گورورنٹ میں اس بڑھٹ میں بہت لگائیں انڈالیکٹس پورٹل کو جو سیل تھی لوکل سے اس میں بیو دو سے تین پرسن کر دیا ہے یہ بینک کی ٹرانزیکشن میں پوائنٹ سے ایک پرسن ہے جو فلو گرتال کرنے کے باتیں کر رہے ہیں اور جی ای ڈی سی لگایا ہے گیس انفرسٹرکچر لبرکن سیس اس سے آپ کی قیمت گیس کی بین آپ کے بیس بیس پرسن کر جائیں ہاں اب اتنا بڑھنے کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کو پاساؤن نہیں کر سکتے بائر کو ایک تو بائر کو نہیں سمجھا سکتے بھی یہ گیس انفرسٹرکچر سیس وہ ہے جو ایران پاکستان گیس پائپلائن کے لیے بچھانے کے لیے خراجات پورا کرنے کے لیے یہ لگایا ہے اور پھر اس میں تو یہاں تک تماشا ہوا ہے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو ریٹ سے لگا دیا 2011 سے تو پچھلا بھی ایریٹس رسول اب اس پہ لوگ بڑا احتجاج کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو مال بیچا تھا اس میں کہیں پہ بھی ہم نے اس کا پروویشن نہیں رکھا بیلن شیلز میں پروویشن نہیں ہونا یہ یہ پھر کہ جب وہ نہیں دے پائیں گی بل تو کیسے کٹیں گی تو بایا رکھے گا تو انمپلائمیٹ ہوگی تو اور خراب ہوگی تو میں نے امیشہ اپنے کولنگ میں اٹیو کنٹیگوٹس میں یہ کہا ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو ریلینیو جنریٹیو پولیسیز بنانے چاہے ہیں ریلینیو کولیکٹیو پولیسیز پہ آپ اپنے فکس ہٹائیں آپ زیادہ سے زیادہ ایکسٹورشن کے ذریعے ریلینیو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ پھر آپ کا احساس نہیں رہتا کہ ایسا کرنے سے آپ کے ایکسپورٹ غیر مقابلتی ہو رہی ہیں آپ کی ایشیا اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنی کمپیٹیٹیو ریس ہو رہی ہیں اور آپ بائیرز کی پہلی چوائس نہیں رہے ہیں اب بائیرز کی پہلی چوائس بندہ دیش بن جاتا ہے انڈیا بن جاتا ہے تو ایک بڑا اچھا نادر موقع ملا تھا کہ آپ کو جی ایس پی پلس ملا تھا یورپن یونین سے آپ کو ڈیوٹی فری ایکسپورٹ ہوئی تھی وہ دس سال کے لیے ہوئی تھی اگر پینی وائز پونڈ فلش نہیں ہوتے اس پر طریقے سے سوچتے اور مراب دیتے بلکہ جیسے انڈیا نے کیا ہے تو آپ نے جو ٹھائٹ پولیسی نہیں آئی ہے پانسار کے لیے اس میں اپنے ٹارگٹ ٹیکسٹائر کا تیرہ بلین موجود ہے اس سے بڑھا کے پچیس بلین کر رہا ہے تو یہ پچیس بلین ایسے تو نہیں ہوگا جیسے دفتار سے تو کام ہو رہی ہے یہ ایک بڑا لینے افکریہ ہے حکومت کے لیے بھی ہمارے ایکسپورٹر کے لیے بھی آج آپ کو بتاتے ہوں کہ پانجاب میں ٹیکسٹائر مل بند ہو رہا ہوں دو سو تین سو ٹیکسٹائر کے کامپنیاں بند ہوئی ہیں ہر ٹیکسٹائر مل کے باہر بہت بڑا سوق جمع ہو گیا دی بستی تھی زدار بیان کے اور وہ دم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سب سے بڑا باہر بیان کا چائنا ہوتا تھا چائنا پاکستان سے دینے کے بجائے انڈیا سے لے رہا ہے تو بڑی مارکٹ اپنے ہاتھ سے چھلے تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹائر انڈسٹری کو بہت مقابلتی بنا دیا اور اپنی اس کے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے بجائے کم کھڑا ٹیکسٹائر میں بند ہوئے تو یہ ایک بڑھانا تھا آپ کیا گورنمنٹ کو سب کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ماشاء نے ایک بڑا ایکسپورٹ کیا کریں گے یہ ہی ہے کہ آپ پہنی بائز پونڈ فلشنا بنے کہ پہنی بنا گھمانے کے لئے اور آپ پونڈ کو کھو رہے ہیں آپ ٹیکسٹائر سنت کو مقابلتی رہنے دیں آپ دیکھیں کہ ریجن میں دوسرے مومالک کیا مراد دے رہے ہیں کیا رویٹس دے رہے ہیں کیا انسانٹیج دے رہے ہیں اور آپ کی بجلی کیا ان سے مہنگی ہے آپ کا لیور کیا ان سے مہنگا ہے آپ کی انسیڈنٹلز جو ہیں جو ہیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ جب نکلتی ہے تو پھر اس کی limit نہیں ہوگی پھر اس کی پسلت ہی چلی 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 بلکل پھر آپ کی کنٹول ملی رہی ہے کیونکہ نئے بائر آ جاتے پھر وہ آورڈر جو ہیں اب سپل اور آورڈر رہے ہیں مین سٹری مارڈر دوسری جا رہے ہیں مین سٹری مارڈر دوسری جا رہے ہیں مین سٹری مارڈر کو کیاتے ہیں کہ جو بڑا آدر وہ آپ نے بنگلہ دیش دے گیا لیکن انہیں جلدی چاہیے مان کرسکس کے لئے مہینے میں ڈیلیوری اس کے لئے ہمیں دس سینٹ زیادہ دے کے بھی چھوٹا سا order دے گے تو اس کو کہتے ہیں spillover orders ہمیں spillover orders نہیں چاہیے ہمیں main stream order چاہیے جو main order ہے جو وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کو دے رہا ہے وہ جب ملیں گے تو کانٹم ایکسپورٹ میں گروہ ہوگی اور آپ کی جو سنتکاری میں فروہ ہوگا اور آپ کی جو برحان افکسائن میں لیکن کا کہ لوگ بیچ رہے ہیں وہ امرسز بن رہے ہیں وہ trading state کی طرف جا رہے ہیں ineڈسٹرالی سٹیٹ کے باجائے اور آنکہ ایسا ہوا تو پاکستان کی جو بنیاد ہے کہ ہم گھلے 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 so agro industrial base استعمال ڈادسٹرالی بیس اگر اگر اگرro industrial base ختم ہو گیا آپ کا اور trading state بن گا ہے انپورٹ کرنا اور سپلائی کرنا سب سے زیادہ سکون ہے مجھے بھی دو ہزار تین ازار لیورکو حانل کرنا ہے بہت مشکل اور ہیڈک لگتا ہے میں بھی ٹریننگ کرنے کے مال لے کے مارکٹ میں سپلائی کر دیا اپنے توفر رکھ گیا ہے لیکن یہ سپورک کیلئے بہت حقیقت ہے نئی منظمتوں کی مواقع ختم ہو جائیں گے ملک میں دیرزگاری بڑھے گی اور بہت بڑھے گی جو آپ کے اندر ہے جو چانتا ہے کہ کس طریقے سے حل بھی ہو مسائل نہیں بلکہ حل کی طرف جانتے ہیں بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ دکٹر مرزا اکتار بیگ صاحب تشریف فرمات ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیکس آئی کے بحران کے حوالے سے بات کی یہ سوچ ایک ایسی ہی شخصیت کے دماغ میں آ سکتی ہے جو کہ خود ان کے حل کو جانتا ہو تاکہ اس حل کی وجہ سے وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے لے جائے اپنے محسوان ایک امیم ان کو جازت دیجئے اللہ حافظ